اس دیش میں اگر جاتی جڑنا کو روکا کسی نے تو وہ کانگریس پارٹی ہے اور منڈل کمیشن کی سفارتوں کو بھی اگر کسی نے روک کے رکھا تھا تو وہ کانگریس پارٹی ہے اسی راستے پر بی جے پی چل رہی ہے پہلے کانگریس ای ڈی لگاتی تھی اب بی جے پی ای ڈی لگاتی ہے پہلے کانگریس نہیں بچی اب بی جے پی نہیں بچے گی یہ ابھی بیواد مت کریے کیونکہ کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا یہ ہماری ہو سکتا گلتی ہوئی ہو کہ ہم نے یہ مان لیا ہو کہ پردیس پہ بھی گڑوندن کریں گے لیکن یہ پردیس پہ گڑوندن نہیں کرنا چاہتے ہیں جب چوبیس کی بات آئے گی تو الگ طریقے سے سوچا جائے گا ابھی مد بدیس میں سماجوادی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے ہمیں امید ہے کہ جنتہ ہمارا سمرتن کرے گی پہلے ہمارا ایک بیدائک تھا اس سے پہلے بھی ہم لوگ کئی بڑی سنکھیا میں بیدائک جیت چکے ہیں اس بار پہلے سے بہتر جنال رہ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پہلے سے زیادہ سیٹیں سباجوادیوں کی اس بار مد بدیس میں نکلیں گی میں اپنے پتکار بھائی سے سہمت ہوں اور 1931 میں پہلی بار جاتی جنگڑنا اور اس سے پہلے جاتی جنگڑنا ہوتی رہی ہے اس دیش میں اگر جاتی جنگڑنا کو روکا کسی نے تو وہ کانگریس پارٹی ہے اور منڈل کمیشن کی سفارتوں کو بھی اگر کسی نے روک کے رکھا تھا تو وہ کانگریس پارٹی ہے اسی راستے پر بی جے پی چل لہی ہے کانگریس ختم ہو گئی تھی ہمیں پورا بھروسہ ہے یہ جاتی جنگڑنا کا جو سوال اٹھا ہے اس کا آپ دیکھئے چمتکار کیا ہے کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ جاتی جنگڑنا ہونی چیئے جنہوں نے کبھی 1931 کے بعد جاتی جنگڑنا روکی تھی اور وہی پی جے پی جو پشنوں کے خلاف ہیں جو آرشڑ کے خلاف رہی وہ بھی آج جاتی جنگڑنا کی بات کر رہی ہے اس لئے میں جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں دلوں سے سابدان رو چناؤ آ گیا ہے پی ڈی اے کی طاقت کو وہ سمجھ گئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے آبادی کے حساب سے اپنا حق اور سمان مانگا تو یہ کہیں کہ نہیں رہیں گے دیکھیں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گریبی کم ہو رہی ہے اور دوسری طب یہ کہہ رہے ہیں کہ راشن پانچ سال اور بڑھے گا تو پیدامنتی اور بیجے بھی کوئی سوچنا چاہیے راشن بڑھاتے بڑھاتے یہ کیول اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گلام بنانا چاہتے ہیں لوگ پڑھے نہیں لکھے نہیں نوکری روجگاہ نہ دینا پڑے راشن کے نام پر بوٹ لے لیں دیکھیں کنگ میکر ضروری نہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ستائیس پرسنٹ آرشن لگ ہو جاتی جڑنا ہو انڈیا گڑھ بندن آگے ہوگا ابھی تو پی ڈے کی طاقت سے سب گھورائے ہوئے ہیں اے جو ایڈی والی بات کر رہے ہو پہلے کانگریز ایڈی لگاتی تھی اب بی جے پی ایڈی لگاتی ہے پہلے کانگریز نہیں بچھی اب بی جے پی نہیں بچے گی یہ کونسی نئی بات ہے مانیپور میں جو ہو رہا ہے مانیپور میں جو ہو رہا ہے وہ بہت دکھ بھری چیزیں ہو رہی ہیں اور اب تو سوچنا کو بھی روکتے ہیں کئی بار ہم لوگ جو سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچنا نہیں ملتی ہے کیونکہ جس طرح کا کنٹرول پریس پہ بھی ہے میں آپ کو دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں جو بڑے مالک لوگ ہیں ان پہ بجٹ اتنا دے دیا ہے کہ وہ اب کچھ سچا نہیں دکھا سکتے ہیں کیا لگتا کہ آج ہو سی تو امرجنسی چلے کیا دیس میں امرجنسی نہیں امرجنسی سے بھی خراب پر صدیہ ہیں اگر آپ صحیح نیوز دکھا دو گے تو آپ کے خلاف کروائی ہو جائے گی بتائیے کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ بڑڑو جا چلائیں گے آپ بڑڑو جا چلا کر کے لوگوں کے آپ گھر ختم کر رہے ہو اور تب دیس میں بڑڑو جا چلنا تھا یہاں چلنا جو سماج کی برائی ہے کیا ہم نے یہاں نہیں دیکھا کہ ایک آدیوازی کے ساتھ کس طرح کا بیوار کیا تھا وہ بیجے بی کا کار کرتا ہے اسی طرح ہریانے سے خبر آئی تھی اسی طرح اترا کھڑ میں آئی تھی تو یہ جو سماج کی برائیاں ہیں ابھی بھی ہیں ابھی سماج کی برائی ختم نہیں ہوئی اسی لئے اگر برائی ختم کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سماجی کے لئے آئے اور سماجی کے لئے ضرور ہی ہے جاتی جنڈنا مہراش کا جو ہے سوال وہ آرچھڑ کا سوال ہے کہ مہراتہ جو ہے یہ بات تو پورے دیش میں جائے گی مہراتہ لوگ اپنا حق ادکار مانگ رہے ہیں تو اس لئے سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ آپ جد جڑنا کرا لیں اور جس کی جتنی جاتی ہے اس کے انپاد میں اس کو حق اور سمان دے رہے ہیں ہم تو ہر ایک کو جوڑنا ہے اور آس سے نہیں جوڑنا ہے سب کو جوڑنا ہے آجم خان صاحب کو جیل بھیجا جا رہا ہے کہ وہ مجبوط نیتہ ہیں وہ مسلمان ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں گاؤں میں آپ چلے جاؤ پوچھو تمہارا جنم دن کب کا ہے تو وہ لیں گے دیوالی کے دو دن پہلے ہوا تھا پیدا کوئی کہے گا ہولی کے بعد پیدا ہوئے تھے تو بہت سے پرانے لوگوں کے آج بھی سیٹیفیکٹ صحیح نہیں ہیں جو سوال ان کے ساتھ ہے کسی پریوار کے ساتھ اس طرح کا بیوار پورے دیش کی راجنیتے کی تیاز میں نہیں ملا ہوگا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آجم خان صاحب گھورانے والوں میں سے نہیں ہیں اور سماجبادی پارٹی پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے جن دلوں نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ انیائے کیا ہے مجھے امید ہے کہ نیالیا ان کی مدد کرے گا اور وہ بہت جلدی جل سکتے ہیں دیکھیں بھاجپا والے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اور آپ کا بھروسہ یہ ہے کہ مہاکال میں جائیں تو آپ کا جیون بچ جائے گا لیکن سوچئے اتر پردیس کا ایک وقتی آیا تھا مہاکال کے درشن کیا لیکن اس کی گاڑی پلٹ گئی وہ گاڑی نہیں پلٹی گیا کیا گاڑی پلٹ کرنے کیا جان نہیں لے گئی دیکھیں یہ بی جے پی سے پوچھئے اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں پشڑا ہونا کیا گناہ ہے ہمارا گھر جو تھا مکھنٹری آباز انہوں نے گنگا جل سے دھویا کیا میں یہ بات کہنے لگوں کہ میں پشڑا ہونا میرا گناہ ہے کیا بی جے پی کے نیتاں ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے گھر کو انہوں نے گنگا جل سے نہلایا تھا مدبریس میں بی جے پی جائے گی اور سماجبادی پارٹی کے لوگ جیت رہے جا رہے ہیں